ناظرین گجرہ والا میں بھیکاریوں کی دادی کی چالیس میں میں بارہ ہزار سے زیادہ افراد کے کھانے کی دعوت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے متوفی خاتون کے پوتے کا کہنا ہے کہ ملک بر سے برادری کے لوگ کھانے میں شریک ہوئے ساٹھ من مٹن پکانے کا آرڈر دیا گیا اس کے علاوہ دس دیگیں میٹھے چاول اور مربے بھی بنائے گئے تھے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نوہ اقسام کے کھانے جو ہے وہ انہیں تیار کیا گیا اپنے دادے دی اولاد نے ساری دادی فورتو حضی چلیس میں دا ختم واس تھے یارہ ہزار بندے دی ایوریسی بارہ ہزار تیرہ ہزار ایوریسہ نظام چال گیا عوام اتنی آئی ہے اس تو بعد اے بھی دیگا پنیاں یعنی اس تو بعد باہر بھی دیگا پنیاں یعنی یارہ تیرہ ہزاردی عوام دی روٹی ہے تیسی چلیس میں دا ختم دوار ہے دویا دنیا یہ دوسروں کا عوام کٹھوں کیجرہ ہوئے جتنی برادری ہے پورے پاکستان دے بھی چوائیے ہند سندھ ملتان کراچی ہو گیا سواد مانسیرہ پشاور مصل وٹالہ مالوہ ٹوٹل سارا ہے پورے پاکستان دی اچھے جنی بھی ساڈی کی انگرہ برادری ہے وہ ساری آئی ہے اہونا دی میرے بانی ساڈان نے استقبال کیتا ہے ایدے وہاں سے ساڈھا ایک بچے جیڑا سی سوا کروڑ دا سی سوا کروڑ اسی اپنی محبت ہی عوام جیڑی سی ساڈھی چاہت کروڑی سی اسی اونہ کے لیے لائے پلک بھر سے بھیکاری جو ہے انہوں نے گجرہ والا کا رکھ کیا جہاں پر جو ہے انہوں نے چالیس میں کی رسم پر آئے اور وہاں انہوں نے نوہ اقسام کے کھانے کھائے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اس وقت تمام پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے بھیکاریوں نے چہلم کے موقع پر جو ہے وہ تقریباً سوا کروڑ روپے خرچ کر ڈالے ہیں تقریب میں شریک مہمانوں کے لیے جو ہے وہ ناشتے میں سیری پائے کا انتظام کیا گیا جبکہ شام کے کھانے میں دو سو پچاس بکرے کے علاوہ نوہ اقسام کے کھانوں کا احتمام کیا گیا یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اریج تو کسی شادی پر نہیں ہوتا جبکہ بھیکاریوں نے ایک چالیس میں کی رسم جو تھی چہلم کے موقع پر جو ہے کہ احتمام کیا گیا اور اس وقت ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا سارپین کی جانب سے اپنی رائے کا الگ الگ اظہار کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اچھے امیر لوگ شاید شادی پر اتنا بڑا احتمام نہیں کرتے ساٹھ من مٹن پکانے کا آرڈر جو ہے وہ صرف ایک بھیکاری نے دیا اور پورے ملک سے یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جو فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام افراد بھیکاری ہیں اور ان کے لیے کافی بڑا انتظام کیا گیا ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑی شادی کی تقریب ہو گجرہ والا میں بھیکاریوں کی دادی کے چلیسویں کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں